توحید کی جو اقسام ہے مدلہ بے کہ توحید ربویت لوحیت اور اسماع و صفات اس کے اندر جو ہے کسی اور کو شریک نہیں کرنا یعنی کہ جس طرح توحید کی آپ نے تین اقسام کے نام لیے تو انہی کے مقابلے میں شرک کی بھی یہی اقسام ہے یعنی کہ اگر انسان اللہ تعالی کی ساری صفات کو خاص اللہ کے لئے تسلیم کرے تو یہ ہے توحید توحید اسماع و صفات کہ وہ اللہ تعالی کی صفات کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کر لیکن اگر وہ ان صفات کے ساتھ کسی اور کو بھی متصف سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس توحید کو پورا نہیں کر رہا بلکہ وہ اس میں شرک کا مرتقب ہو رہا ہے اسی طرح اگر وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال جیسے اللہ کے افعال ہیں اسی طرح کوئی اور بھی ان افعال کو کر سکتا ہے یا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توحید ربوبیت کو پورا نہیں کر رہا بلکہ اس کے اندر وہ شرک کا مرتقب ہو رہا ہے تو اسی طرح توہید کی تین اقسام کے مقابلے میں شرک کی بھی تین اقسام جو ہے وہ بن جاتی ہیں صحیح 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب بندے نے عبادت کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے مطلب نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے قربانی دینی ہے صدقہ دینی ہے وہ صرف صرف خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کیلئے ہونا چاہیے اور کسی اور کیلئے نہیں ہونا چاہیے اگر وہ کوئی بھی چیز کسی اور کیلئے کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے اسی طرح جو ہے اگر دوسرا بھی دیکھیں کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بارس برساد سکتا ہے یا کوئی اور زندہ کر سکتا ہے یا کوئی اور مار سکتا ہے تو وہ بھی شرک ہو گیا بلکل یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا اور اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے آپ نے پہلے بات کی عبادت کی پھر اب آپ نے بات کی اللہ تعالیٰ کے افعال کی تو اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ السمیع ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے اسی طرح کوئی اور بھی ایسی ذات ہے وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتی ہے اور اس کو جو ہے وہ خشکی میں پکارا جائے تری میں پکارا جائے دنیا کی کسی بھی زبان میں پکارا جائے دنیا کے کسی بھی حصے میں پکارا جائے وہ سننے پر قدرت رکھتی ہے تو اس بندے نے کیا کیا اس بندے نے وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ السمیع ہے یعنی کہ کامل سمع جو ہے وہ اس کی صفت ہے وہ ہر ایک کو سنتا ہے ہر ایک کو سن سکتا ہے چاہے دنیا کے کسی حصے میں پکارا جائے چاہے عرب ہا عرب لوگ اکٹھے پکاریں تو اس کے لیے سب برابر ہے تو اگر کوئی بندہ یہی خوبی جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے السمی ہونا یا العلیم ہونا اس میں اس نے کسی اور کو بھی شریک کر دیا تو یہی جو ہے نا وہ شرک کی حقیقت ہے کہ انسان یا تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں یا اللہ تعالیٰ کے افعال میں یا اس کے حق کے عبودیت میں یعنی حق کے بندگی میں کہ وہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت ہو تو انسان اگر ان میں کسی اور کو بھی شامل کر لے تو وہ شرک کا مرتقب ہو جاتا ہے